ہم خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر دلی سے آپ کو بتا دیں رازدھانی دلی میں جگہ جگہ جل بھراو ہے حالات بہت جگہ سے خراب ہونے کی خبریں سامنے آ رہی رازدھانی کا پہنچ علاقہ ایٹیو بھی پانی میں دوبا ہوا ہے بیور ویہار، بدرپور، آئیٹیو، یمنا بازار، لالکلہ تمام جگہوں پر پانی بھر گیا ہے رازدھانی دلی میں کشمیری گھیٹ سمیت کا علاقہ جل مگن ہے رازدھانی دلی میں جگہ جگہ جل بھراو کی خبریں تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں بوش علاقہ ایٹیو بھی پانی میں دوبا ہوا ہے یمنا ندی کے جل سر پڑھنے کی وجہ سے دلی کے کئی علاقے پانی میں دوب گئے ہیں اور ابھی بھی نشلے علاقوں میں کئی جگہوں پر بڑی ماترہ میں پانی بھرا ہوا ہے دلی سے جل بھراو کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں دلی سے ہمارے سمواداتا اونیندر اس خبر پر زیادہ جنکری کے ساتھ جڑے اونیندر کشمیری گھیٹ سمیت کئی جگہوں پر جل مگنونی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کو بھی دیکھ پا رہو جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر بھی پیچھے پانی بھرا ہوا ہے کون سے علاقے میں آپ ہیں اور فیلال پانی کو لے کر کیا ستی ہے کل جو تصویریں سامنے آئی تھی کیا اس سے بھی زیادہ جگہوں پر پانی بھرا ہے کچھ علاقوں میں پانی کے نیچے اترنے کی خبریں سامنے آئی ہیں کیا اونیندر جی سمسے بلکل دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں اس وقت جو میری موجودگی ہے دلی آئی ٹیو مارک پر ہے جو سب سے زیادہ پورس علاقہ ہے اور آج بات کریں دلی پانی پانی ہو گئی جو دلی سرکار ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے جی میں جو ہے جل سر گھٹ رہا ہے یعنی رونک دیا گیا ہے جو اتنی کون کا پانی تھا لیکن اگر بات کرتے ہیں دلی میں تو دلی میں آئی ٹیو مارک پر کل پانی نہیں تھا اور آج کی جو تصمیریں آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کے آئی ٹیو مارک کی ہیں اور اس آئی ٹیو مارک پر ہے جو دلی کا لگاتا ہے جل سر بڑھتا جا رہا ہے جو دلی کی جنتا ہے وہ کہیں کہیں پریسان نجر آرہی لگاتا جب گرمی سے پریسان تھی تو دلی کی جنتا صاحب تو اسے کہہ رہی تھی کہ باریس ہونی چاہیے لیکن آپ جو یہ تصمیریں دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ٹیو چورائے کی تصمیریں ہیں جس کو کہیں دلی پھولش نے برائکیٹنگ کر دی جو کافی زیادہ یہ بیست علاقہ ہے دلی کا بات کرتے ہیں تو یہ لچمیننگر کی طرف ادھر جاتا ہے گریٹر نویڈا اور نویڈا کی طرف جاتا ہے اندر پرس کی طرف جاتا ہے اور راج گھاٹ کی طرف جاتا ہے تمام ایسے دلی کے علاقے ہیں جو جل مکن ہو گئے ہیں جو بات کرتے ہیں اگر راج گھاٹ کی تو اور اندر ایک بات تھوڑا سمجھانے کا پریاز کریں کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ یمنا کا جلسر کم ہو رہا ہے لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آئی ٹیو پر بھی آج پانی بھر گیا ہے تو یہ کیسے ہوا آئی اس کے پیچھے کیا کانڈ ہے کیا وہ پانی جو دھیرے دھرے کر کے یمنا ندی سے آ رہا تھا وہ نچلے علاقوں میں بڑھتا چلایا گا اور یہاں تک پانی پہنچ گیا کیا کانڈ نظر آئے اس کا دیکھیں یمنا جی جس طریقے سے بار پہ تھی جو خطرہ کی نسان سے اوپر بہر رہی تھی ہیں ان کا جو جل ہے وہ کہن گئن دلی کے آپ کو احسی علاقے میں دکھائی دینے لگا جہاں پر میری موجودگی یہاں پر تمام بی آئی پی دلی پولیس کے تمام ایسے بی آئی پی کوارٹر ہیں جہاں پر جل برا ہو گیا یہاں کے جو دکان دارتے ہیں ان کی دکانیں بند ہو گئیں اور سابطہ سے بات کی جاتا وہ دکانوں کے اوپر بیٹھے ہیں تمام جو دلی کے مکھ منتری عربین کیجریبال ہیں ان کی طرف سے کل رات میں جیرو گراؤن پر کہا جائے انہوں نے بھی جا جا لیا تمام ایسی سڑکوں کا ایمنا بینک گئے ان کی طرف سے تمام جو ان کی ادھکاری ہیں ان سے بھی جا جا لینے کے لیے کہا گیا اور جلدی سے جلدی جل نکالنے کے لیے جو دلی کے جنتا تھی انہوں نے یہ بھی جانکاری دیا کہ انہوں نے تیس ہزار لوگوں کو ابھی تک دلی سے جو ہے نیچلے اس طرح سے جو بار کے چیتر سے تھے انہیں سرچت نکال لیا لیکن جو دلی کے جنتا تھی یہ رہا تو بچاؤ کر رہے چلنا ہے انہیں بات اور میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کیا اور سمبھاؤنائیں بن رہی ہیں کیا اس طرح سے پانی اور بھی آگے کے طرف بڑھ رہا ہے یا آئی ٹیو تک آ کر رہ گیا ہے کیا اور بھی ایسے علاقے ہیں جو اس پانی کی وجہ سے اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں بلکل دیکھیں ابھی جو دلی کا جل اس طرح ہے وہ بلکل نہیں گھٹا دیکھ رہا ہے چاہیں آپ نے تصمیریں لال کی لاکی دیکھی ہوں تو پورا جل منگنا ہے چاہیں آئی ٹیو کے تصمیر کی بات کر لیں چاہیں گیتا کالونی کی بات کر لیں چاہیں کتمیری گیٹ کی بات کر لیں تمام ایسے دلی کے جو پہتے ہیں جل منگنا ہے پوری طرح سے جل جل جو ہے لگاتار ابھی بڑھتا جا رہا ہے جو تصمیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی سبق سا آئی ٹیو مارکیاں آئی ٹیو آسرم مار گئے سابطہ سے اس تصمیروں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی جو ہے اس وقت کس طریقے سے پانی پانی ہو گئی روزبرہ کے ضرورتوں کو لے کر لوگ پریشان ہو گئے اندر ذرا اس پر بھی تھوڑا سا پروشنی ڈالے کا پریاس کریں جو لوگ بار کی وجہ سے کچھ جگہوں پر جل بھراو کی وجہ سے گھر گئے ہیں انہیں رہات و بچاؤ کارنے کو لے کر تو تیاریاں کرتا پرشاست دیکھ رہا ہے لیکن جو لوگ ابھی بھی اپنے علاقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں وہاں تک ستیوں کو قابو کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں روزبرہ کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا انتظام نظر آ رہے ہیں اوانیندر پلکل دیکھیں آپ کو بتا دیں لگتار جو دلی کے مکہ منتری آرمین کیجری والے ہیں وہ اپنے ادھکاریوں کو ساتھ بیٹے کر رہے ہیں چاہیے وہ ایم سی ڈی کے ادھکاری ہوں یا سچوالے کے ادھکاری ہوں تمام بڑے چھوٹے ادھکاریوں کے ساتھ اور جب جب انہوں نے بڑے چھوٹے ہیں پچاس جو انہوں نے جنتا کے لیے رسکو کرنے کے لیے کل انہوں نے گو سنا کیتی چلا ہے سابتہ اور سے انہیں رسکو بھی کیا جارہا تمام ایسی بی آئی پی بلنگیں جہاں لوگ پھس گئے تو ان کو رسکو کیا جارہا سورچید نکالا جارہا لیکن اگر کھانے پینے کی بات آتی تو سابتہ اور سے جو جنتا ہے وہ یہی کہہ رہے کہ دلی سرطان نے ابھی انہیں کھانے پینے کی کسی طریقے کی کوئی بیوستہ نہیں کیا حالانکہ انہیں سورچید تو نکالا جارہا لیکن وہ کیسے کھائیں گے تمام ایسی جگی جونپڑی والے سے جو گھر سے بے گھر ہو گئے لگ بات پان سے ساتھ ازار جگی جونپڑی والے لوگ سے چاہیں مہیور بی آر فیس بن کی بات کر لیں آئی ٹو کی بات کر لیں تمام ایسے جو مار گئے جہاں پر جگی جونپڑی ان کا سابتہ اور سے کہنا ہے کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے اگر ان کے جو روج مرہ کی روٹی ہے وہ کیسے چلے گی جو پیڑے اپنی ٹھیلی یا روجگار کے جریعے ہی وہ بھوجن کرتے تھے تو ان کے لیے سرکار سوچے سابتہ اور سے جو لوگ ہیں ان کے تمام طریقے سے بیان باجی بھی اور اس پر اگر بیپٹ کی بات کر دیں تو جائیں باتی جنتہ پالٹی کی بات کر رہے ہیں یا کانگریس پالٹی کے تو کہیں آدمانی پالٹی تو بھی کہتے ہوئے نجر آج تمام جو نیتا بیپٹی نیتا ہے وہ لگاتار سرکار پر حملہ بڑھ ہوتے آئے ہیں انہیں نے صافتہ اور سے کہا ہے ہر سال بھار آتی ہے تو اس کا سرکار جو ہے پہلے سے انتظام کرتی ہے اور سرکار کو پتا ہوتا ہے جو آرمین کیجری والا ہیں اب وہ اس طریقے کی بیان باجی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھاریس ہے اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا تو تمام طریقے کی بیان باجی دیکھنے کو ملے لیکن دلی کے جنتا ہے وہ جو کافی پریسان نجر آرہی لگ بات پانس ساتھ ہزار لوگ جو ہیں جو ایمنا جی کے پاس کے علاقے کے ہیں بھر سے بے گھر ہو گئے ان کے ٹھہرنے کے انتظام کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا انہیں اندر کی ان کے لئے ٹینٹ کی وستہ کی جائے گی اسکولوں میں ٹھہرنے کی وستہ کی جائے گی کیا ایسا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں یا پھر کھلے آسمان کے نیچے پانی کے بیچ میں لوگ اپنے زندگی پانی سے پریسان نجر آ رہے ہیں ایک ایسا میں ایک اور چیز دیکھی جا رہی رہات اور بچاؤ کرنے کو لے کر ضرور سوال اٹھ رہے ہیں لیکن ایک اور بات جو بہت کومن بات ہے لوگ جو ہیں اس طرح سے جہاں پانی بھرا ہے وہاں سے خود نکلنے کا پریاز کر رہے ہیں جو بہت رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ کہیں پر بھی کوئی بھی گھڑا ہو سکتا ہے کوئی نالا ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو کس پرکار کی دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں پانی بھر گیا ہے اب پانی گھٹنوں تک آ گیا کمر تک آ گیا لیکن یہ تو نہیں پتا کی کہاں پر کیا ہے ایسے لوگوں کے لئے کیا کہیں گے انہیں دیکھیں تصویر دکھ رہی ہے ہی بھر گیا لگتا ہے کہیں آپ دیکھنے والی بات ہوگی اگر کہیں سیور ہوتا ہے گھڑیا ہوتا تو لوگ اس میں گر جاتے ہیں تو اس طریقے کی بھی تمام تصمیریں آئیں اور یہ جو سب سے بی آئی پی یا نہیں کہا جا سب سے بیسٹ مار گئے آئی ٹو کا آسرم کی طرف باتا یہاں سے ڈی ٹی ای مار گیا جاتے ہیں اگر بات کرے باتے جنت فالٹی کا نیشنال آفیس ہے ہم آدمی فالٹی کا آفیس ہے پردیس کانگریس کا ہے جو ایسے تمام جو بیلڈنگیں ہیں وہ کافی بی آئی پی جو بیلڈنگوں کی بات کی جائے تمام تمام ایسے بی آئی پی آفیس ہیں وہ اس بات سے اسی مارگ پر ہے جنتا ہے آپ کو ریسکیو ٹیموں کا تھوڑا سا عبار اور بتائیں اونا اندراب ریسکیو جو ٹیمیں ہیں لگاتار کام کر رہی ہیں ان کی تعداد بہت مہتفرون ہو جاتی ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں گراؤنڈ پر آپ آپ کو دکھ رہی ہیں اور الگ الگ بھاگوں کا بہت بڑا رول اس میں ہوگا وہ کتنا تعامل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اپنے آپ کو ابہدر دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے دونوں چاہے کندر سرکار کی ٹیموں کی بات کر رہ سرکار کی تیما ترک کر نیکر کام کر رہی ہے کینہ کر رہی ہے مل کلکل بے کے سرکار کی ٹیم میں انک chut�� منٹ دونوں مل کر ریسکو کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ڈلی کے تمام جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ جل اس طرح دیکھنے کو مل رہا چاہیں ہم راجگاٹ کی بات کر لیں یا کس میری گیٹ کی بات کر لیں تو وہاں پر لوگوں کو رسکو کیا جا رہا ہے جو ووٹ ہیں ان کے ووٹ کے دوارہ تمام ان کے عادی قریبی موجود ہیں ڈلی پولیس کے جوانوں کی بات کریں تو ایسا جہاں پر زیادہ جل اس طرح دیکھنے کو ملا وہاں پر برسات کو لے کر کیا جانکاری مل رہی ہے کہ کیا آنے والے کچھ گھنٹوں میں برسات ہو سکتی ہے پھر خطرہ جو ہے ٹلتا ہوا دکھ رہا ہے انہیں درے بلکل دیکھیں برسات کی اگر بات کریں تو پچھلے ایک دن سے ڈلی میں بارس نہیں ہوئی اور ابھی جو ہے ڈلی موسم بیباب بارس ہونے کے سمبابنہ تو جتا ہے لیکن موسم بیباب جو ہے وہ کل بارس ہونے کے سمبابنہ جتا رہا ہے لیکن جو موسم کہا جائے ڈلی کا اس سمیں کفی سوانا آگا ہے جرمی کی بات کریں تو بھرمی نہیں ہے اور ڈلی میں جو جل منگن ڈلی پوری پانی پانی ہے جل منگنا ہے سابطہ طور سے ڈلی کی سڑکیں جو ہیں وہ سالام میں چاہ ندیوں میں تبدیل ہوتی دیکھ رہی ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ ڈلی کے کہنگیں پریسان ہوتے نظر آ رہے ہیں تمام جو ڈلی کی سڑکیں تھیں وہ باتل جہاں پر آپ کھڑے ہیں کہ آس پاس کوئی لوگ آپ کے پاس ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں کوئی نظر آتا ہے ایسا یا پھر رسک کے سطح میں تو کوشش نہ کریں لیکن اگر کوئی ہے آپ کے آس پاس تو آپ بات کرنے کی کوشش کر سکتے لیکن یہ دھیان رہے کہ رسک لینے کا پریاس نہ کریں گہرے پانی میں جانے کی کوشش نہ کریں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہاں سے آیا ہیں کہاں جانا کتنا جروری کام ہے کچھ لوگ پیدا جا رہے ہیں ہاں میں چپل ساد ہیں کہاں سے سرائے ہیں کدھر جا رہے ہیں میں نیو جنلی سے آیا ہوں اور میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں لکشن میں کتنی پریسانی ہو رہی ہے اس سمعہ لچمین اگر مار کی بات کی جا تو یہ بند مار کی دکھ رہا ہے جو یادا ہے آپ ڈی تی سی بسوں کی بات کریں تمام جو سادن تھے وہ بند کر دیے گیا تو بیلکل دیکھیں جو آفیس لوگ ہیں ان کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ انہیں جو آفیس میں بلایا جاتا ہے تو جل بھراو کتنا بھی ہے انہیں ڈیوٹی کرنی ہے تو بکت کا سامن کرنا پڑ رہا صبح جب وہ آئے تو تو کافی لمبا گھوم کے آئے لیکن اب وہ لچمین اگر جانا ہے اور یہ جو مار گئے آئیٹیو کا یہ لچمین اگر کو بھی جوڑتا ہے جیسا کالونی کو جوڑتا ہے تمام ایسی جگہیں ہیں جن کو جوڑتا ہے بہت اہم جانکاری آنے در آپ دے رہے ہیں شکریہ اس پورے گھٹنا کرم پر برسات کے سیزن میں بارڈ پر جو حالات بنے وہ اس پر نظر بنا کر رکھیں آپ کے پاس پھر سے تمام اپڈیٹس کے لئے لوٹتا رہیں گے شکریہ پوری جانکاری کے لئے انہیں در ہمارے سمواداتا آئیٹیو میں جو پانی بھر کے آئے اس کو لے کر جانکاری دے رہے تھے لوگ بڑے چنتے تھے اور تصویریں سب کچھ بیا کر رہی ہیں آئیٹیو تک پانی نہیں تھا آگے ہے اور آگے بھی اس پرکار سے کئی جگہوں پر جل بھراؤں کے دکت ہو سکتی ہے پر اتنا ضرور خبر سامنے آئی ہے کہ یمنا کا جل سر گھٹ رہا ہے پر پانی ابھی بھی ان علاقوں سے اُترتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہے یہ چنتا قوش ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹے اسی پرکار سے لوگوں کو پریشانی میں گزارنے پڑے ہیں موسیقی